ست منو کمار سنگھ ورسس اسٹیٹ آب بیہار میں آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ 164 کے اسٹیٹمنٹ پہ صرف ریلائی کر کے کنوکشن کرنا یہ غلط ہے اور کنوکشن کو اس آدھار پہ آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے پٹنا ہائی کوٹ کی ڈیویزن بینچ نے قویش کر دیا تھا اور شکشن 29 آسکویٹ پروینشن آف چائیلڈ پروم سیکشوال ہرسمنٹ کا کیس بھی تھا حالانکہ آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے ویریس آدھار پہ ٹیسٹ کرتے ہوئے اس میں یہ کہا ہے کہ 164 CRPC کا جو ٹرائیل کوٹ کے ذریعے سے ریلائی کر کے اور ماتر 164 CRPC کے بیس پہ کنوکشن کر دیا تھا اس کا بریف کیس یہ ہے کہ ایک مائنر کے ذریعے سے پاسکو ایکٹ اور ریپ کا انسیڈنٹ ریپورٹ کرتے ہوئے سمبندھی تھانے پہ FIR درچ کرائی گئی تھی اس میں انویسٹیگیشن ہوا انویسٹیگیشن کے آدھار پریاب تو پائے گے اسٹیٹمنٹ ریکورٹ کرنے کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر یعنی آئیو کے تھرو چارشیٹ فائل کیا گیا چارشیٹ فائل کرنے کے بعد پاسکو کوٹ کے ذریعے سے ٹرائیل شروع ہوا اور اسپیشل کوٹ پاسکو ایکٹ اور ریپ کوٹ کے ذریعے سے کنوکشن کیا گیا یعنی آجیون کارواز 376 اور شکشن 29 پاسکو ایکٹ کے تہت پریجمشن ڈرہ کرتے ہوئے چونکہ شکشن 29 پاسکو ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر مائنر کے ذریعے سے الگیشن لگایا گیا ہے یا ریپ کے الگیشن سے یا مائنر کے ساتھ کسی بھی طرح کا آفنس کیا گیا ہے جو پاسکو ایکٹ اس کو آفنس ٹریٹ کرتا ہے تو ایسی استطی میں ٹرائل کوٹ یہ پریجوم کرے گی کہ آفنس ایکیوز کے ذریعے سے کیا گیا ہے اس کو پروف کرنے کا رائٹ جو ہے وہ ایکیوز کو ہے یعنی ایکیوز اس پریجومشن کو اپنے ایویڈنس اور ساکش کے ساتھ اگر کارٹ پاتا ہے ثبوت دے پاتا ہے کہ اسے فالس ایمپلیکیشن کیا گیا ہے یا ملیسیس انویسٹیگیشن کی گئی ہے یا ٹرائل میں اس کو سوفیسینٹ ریزن ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے یا کوئی ایسی ساکش تھی جس کو انویسٹیگیشن میں کنسیڈر نہیں کیا ہے تو ایسی استطی میں پریجومشن جو شکشن ٹونٹی نائن پاسکو ایکٹ ہے اس کو اوبر رول کیا جا سکتا ہے اداروائس شکشن ٹونٹی نائن کے تحت پاسکو ایکٹ میں زیادہ تر ویٹم کے اسٹیٹمنٹ کو ایزیوم کرتے بھیے اسی کو صحیح مانتے بھیے کنوکشن ہولڈ کرنے کا پروویزن دیا ہے آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے ڈیٹیل آرڈر کرتے بھیے شکشن ٹونٹی نائن کے شکشن ٹونٹی نائن پاسکو ایکٹ کے پریجومشن کو بھی اوبر رول کیا ہے اور کہا ہے کی 376 آئی پی سی میں ماتر ویٹم کے اسٹیٹمنٹ جو ایک سو چونسٹ سی آر پی سی میں جو مجسٹیٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے جس کو ہم کلمبند بیان کہتے ہیں اس بیان کے آدھار پہ یعنی ایک سو چونسٹ کو ریلائی کرتے ہوئے ماتر ٹرائل کوٹ کے ذریعے کنویٹ کیا جانا یہ نیائے سنگت نہیں ہے اور ادھار ایویڈنسز جو ریکارڈ پہ ہیں اس کو نہ دیکھنا ٹرائل کوٹ کے ذریعے سے نیائی مستی کا اپلائی نہ کرنا آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے ورڈکٹ دیا ہے اور آنریبول پٹنا ہائی کوٹ نے ایک ایک سو چونسٹ سی آر پی سی کے اسٹیٹمنٹ کو ریلائی کرنے پہ اور شکشن ٹونٹی نائن پہ پاسکو ایکٹ کو ایک حساب سے اوبر رول کرتے ہوئے ایک